بذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں پہلے تو میں یہ بتا دوں یہ بڑا ہی عجیب سوال ہے اور میں کہتا ہوں یہ سوال بھی کہیں غستاخی اور بید بھی نہ ہو جائے اور اس وجہ سے کہ رسول خدا نبی آخر الزمان باعث تخلیق کائنات باعث تخلیق دو جہاں باعث نزول قرآن اور سید الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیجین شفی المزنبین انیس الغریبین رحمت اللی العالمین راحت العاشقین مراد المشتقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقرائی والغربائی والجتام والمساکین سید ساکلین نبیج الحرمین امام القبلاتین وسیلت نفید دارین صاحب کعب کوسین محبوب رب المشتقین و رب المغربین جدل حسن والحسین جدل حسن والحسین جناب احمد مجتبا سیدنا و سندنا و شفیئنا و نبیجنا و مویننا و معوانا و مرشدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی ہستی کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کہنی کیا وہ مدد کر سکتے ہیں رسول اللہ کرم کر سکتے ہیں رسول اللہ نظر کر سکتے ہیں رسول اللہ ہماری حلپ ہماری مدد ہمارے مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں تو میرے دوستو میرے بھائیو رسول خدا باعث سے مشکل کشاہ ہے یعنی یہ مشکل کشائی کا بھی جو مرتبہ اور مقام کائنات میں ہے میرے اور آپ کے نبی کے صدقہ سے ہے میرا اور آپ کا نبی تو وہ نبی ہے کہ جس میں حدیثِ قدسی میں آتا ہے اے میرے حبیب میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا اگر میں آپ کو تخلیق نہ کرتا اگر آپ کا ظہور نہ ہوتا اور حدیثِ قدسی کے یہ بھی الفاظ حدیثوں میں موجود ہے میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا حبیب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا اللہ اکبر اتنی بڑی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ارے یہ تو وہ باتیں ہیں جو شریعت اور طریقت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں شان و عظمت بیان کر رہا ہوں اگر وحدت الوجود اور وحدت شہود کی نظر سے دیکھا جائے خداوند کریم کا سب سے پہلا شان نزول شان متجلہ شان تجلی جو ہوئی وہ خداوند کریم کی شان نزول جناب محمد الرسول اللہ محمد عربی کی صورت مبارک میں ہوئی خداوند کریم کا مکمل جلوہ مکمل آکس مکمل نور من نور اللہ کا وہ مکمل نور وہ نور احمد نور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کا شان نزول یعنی ایسے کہلیں اللہ کو دیکھنے کے لیے جس آئینے کی ضرورت ہے اس آئینے کا نام محمد مصطفیٰ ہے اللہ کے اختیارات کو دیکھنے کے لیے جس اختیار والے پیغمبر کو دیکھنا پڑے گا اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے اللہ کی مشکل کشائی کے مشہدات و تجربات دیکھنے کے لیے اس کا سب سے بڑا نائب و خلیفہ اور اس کا جانشین وہ جناب محمد الرسول اللہ ہے اللہ تعالی کے عالم الغیب کے جو غیب کی خبریں رکھنے والا اللہ ہے اس غیب والے اللہ کی غیب کی خبروں کو جان رہنے والے کے لیے ہمیں اپنے غیب دان نبی محمد مصطفیٰ کو دیکھنا پڑے گا اللہ حیو کجوم ہے اس حیو کجوم اللہ نے اپنے آپ کو پوری کائنات کا رب کہا رب العالمین جہاں جہاں جہان ہوں گے وہاں وہاں کا میں رب ہوں گا اور فرمایا اور جہاں جہاں تک میں رب ہوں وہاں وہاں تک عملی والے آپ میری رحمت ہیں اب جہاں تک خدا کی خدائی ہو وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے اللہ اکبر میرے بھائیو ارے یہ تو وہ میں بت بتا رہاں اگر آپ طریقت اگر آپ فقر کی نگاہ سے دیکھیں اگر آپ سلطان الارفین سلطان باہو کے فقر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں فقر نور محمد صلوی قادری کی نگاہ طریقہ سے دیکھتے ہیں غوثو سکلین سید عبدالقادر جیلانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں میرے دوستو وہ تو یہ تو وہ لوگ ہیں یہ وہ بڑے لوگ ہیں یہ وہ بڑے ظرف والے لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلو علیہ وسلم کو این بین فنا فی اللہ بکا بلہ فنا فی ذاتین یاہو میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ہی وہ کائنات کی پہلی شخصیت ہے کہ جو خدا کی ذات میں فنا ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو نہیں دیکھا تھا اللہ نے یہ کہا تھا تجلی پہاڑ نے اگر برداشت کر لی پہاڑ کی طرف دیکھ جناب موسیٰ نے دیکھا نہیں برداشت ہوئی اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے اس وقت نبوت لے لی اسی غم سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے جناب موسیٰ کو ہوش آیا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے وہ علم لا دنی وہ علم معرفت کی جبروشنی جناب موسیٰ کو ملی جناب موسیٰ مقام میں اسی مقام پر دوبارہ فائز ہوئے میرے دوستو جب وہاں تک تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے رسائی نہیں جہاں محمد و رسول اللہ کی رسائی ہے اس لئے تو کہا گیا وکا بکاوسائی نہیں آودنا اتنا قریب ہو گیا میرے جیسے دوکہ مان نے اور اس کی نظر نے کوئی غیر نہ دیکھا سورہ نجم میں آیا یار ہی کو دیکھا اللہ ہی کو دیکھا وہ اللہ کی ذات میں اتنا اس لئے حکم ہوا حبیب جوڑے نہ اتار موسیٰ کو حکم تھا جوتی اتار یہاں جوتی سے مراد لی جاتی ہے اپنا ذرف بڑھا کر اس ذرف کو اتار اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے اپنے خیال کو بڑھا کر اگر تو میرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے اور جب محبوب کی بار یہی فرمایا حبیب نہ نہ جوتی نہ اتار عرش مولا پر جوڑو سمیت آجا جوڑو سمیت آنے کا مطلب ہے تیرا ذرف بڑھا ہے تیرا خیال بڑھا ہے تیرا مقام بڑھا ہے تیرا دل خدا کا عرش بن چکا ہے بلکہ عرش عظیم بن چکا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے عرش کے اوپر آجا تو رسول خدا تو وہ ہیں وہ ہیں جو فنافضات یعنی یاہو ہیں ارے ان کے لئے مشکل بشائی کا سوچنا رسول کے لئے حاجت روائی کا یہ کہنا وہ پتہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے یہ بڑے ہی کم علم اور جاہل بندوں کی یہ باتیں ہیں ارے وہ فقر کی نگاہ سے معرفت کی نظر سے علم لا دنی کی نظر سے علم فقراء کی نظر سے اگر رسول اللہ کو دیکھیں گے تو پتہ کیا کہیں گے ارے وہ کہتے پھریں گے اور یہ تو خدا کے بعد برغزیدہ ہیں اور بعض نے تو یہ کہا کہ آپ خدا میں اتنا فنا ہو چکے ہیں کہ آپ دنیا میں خدا کا جلوان ماں ہیں محمد الرسول اللہ صلو علیہ وسلم اور میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں یہ سوال ویسے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے رسول مدد کر سکتے ارے رسول نہیں کر سکتے تو کون مدد کر سکتا ہے کون ہے دنیا میں رسول اللہ سے بڑا جو مدد کر سکتا ہے ارے رسول اللہ ہی تو مدد کرتے ہیں ارے رسول اللہ کی مدد یہ کائناتیں چل رہی ہیں یہ چاند سورج جن میں تاروں میں لائٹے ہیں چمک ہے دمک ہے یہ ہماوں میں خوشبویں ہیں یہ بہارے ہیں یہ پھولوں کی خوشبویں ہیں یہ میں اور آپ ہیں یہ کعبے کی بہارے ہیں یہ مدینہ میں سلام ہے یہ نجف کربلا بغداد شریف یہ اولیاء اللہ کے مزارات پر یہ فیض کے جو سمندر تھٹھے مار رہے ہیں یہ سب کملی والے کی مدد ہے یہ سب رسول اللہ کا فیض ہے جو مدینے سے ٹرانسفر ہوتا اولیاء اللہ تک آ رہا ہے میرے بھائیو میں ایک حدیث سناؤں گا ویسے تو میرا نبی مشکل کشاہ ہے میرا نبی حاجت رواہ ہے میرا نبی علم غیب جاننے والا میرا نبی اللہ کے رازوں کو جاننے والا میرا نبی غیب کی خبریں جاننے والا ہے میرا نبی مشکلوں کو حل کر کل بھی کرتا تھا آج بھی میرا نبی مشکلوں کو حل ایسے ہی کر رہے ہیں میرے نبی کی زندگی آج بھی ویسی زندگی ہے میرے دوستوں میرے بھائیو میں ایک حدیث سناؤں سنیں میرے نبی کے ایک صحابی وضو کروا رہے تھے اچانک رسول اللہ موج میں آگئے وضو کرتے جوش میں آگئے دلائے رحمت موج میں آگیا وحدت الوجود کا رنگ چڑ گیا وحدت الشہود کا رنگ پہلے بھی چڑا ہوا تھا ذرا موج میں آگئے رسول اللہ سبغات اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا وہ نبی اس میں اللہ ذات میں فنا وہ نبی اس میں ہوں میں بقا حاصل کرنے والا وہ نبی اللہ کی توحید میں غوطہ زن رہنے والا وہ نبی اللہ کی وحدت کی وحدیت میں جانے والا وہ نبی اللہ کے رازوں کو جاننے والا وہ نبی عالم نسوت سے ملکوت و جباروت لاہوت باہوت یاہوت ہوویت کی ہاں میں پلک جھمکنے سے پہلے جانے والا وہ نبی ارے جو گراغ پر سوار ہو جائے ساتوں آسمان کو پار کرے پلک جھمکنے سے پہلے خدا کے عرچ پر سواری کرے ارے وہ نبی جو خدا کے قربے کو سینے اور ادنا میں جا کر فنا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہ دیکھے ارے وہ محمد الرسول اللہ وہ نبی وضو کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی وضو کر رہا وہ موج میں آگئے دریائے وحدت موج میں آگیا ربو بیت موج میں آگئی رسول اللہ فرمانے لگے مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے بخاری مسلم کی عدیس ہے یہ سوال دیکھ رہے ہیں مانگ مجھ سے تو کیا چاہتا ہے صحابی مانگ اب رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو تو رسول اللہ کو یہ علم نہیں تھا صحابی اللہ سے مانگ مجھ سے کیوں مانگنا کیا رسول اللہ شرق کی دعویٰ دے رہے تھے ماذا اللہ اور میرے دوستوں میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مانگ صحابہ کا بھی قیدہ سنیں رسول کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے مجھے مشکل کشاہ بنایا ہے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو صرف یا اللہ مدد کہوں گا نہیں اگر شاید آج کا کوئی ملونٹہ ہوتا یہ جو علمی کتابی والے رولے ڈالنے والے ملونٹے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں شاید یہ آج کا کوئی وہاں پر ہوتا تو وہ رسول اللہ پر تنقید کر دیتا کہ رسول اللہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کچھ دینے والے میں تو اللہ سے مانگوں گا شاید آج کا کوئی ملونٹہ ہوتا تو کہہ دیتا پر صحابہ کا عقیدہ وہی عقیدہ اولیاء اللہ کے باس ہے وہی عقیدہ ہمارے باس ہے الحمدللہ حضرت فرماتے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ مل گئے اور کیا چاہیے اور کچھ مانگ یا رسول اللہ آپ مل گئے فرمایا اور کچھ مانگ فرمایا یا رسول اللہ جنت میں جنت میں آپ کا پڑوس محال مل جائے آپ کا پڑوس ہی بن جاؤں فرمایا بن گیا جا جنت میں تیرا محال مر گیا یہ رسول اللہ کے الفاظ ہے بخاری مسلم کی دیش کے تجھے محال مل گیا یہ نہیں کہا میں دعا کروں گا یہ نہیں کہا اتنی بڑی چیز مانگ لی مجھ سے جنت مانگ لی آج میں ہم نے بڑے مو پھٹ بندے دیکھیں سوشل میڈیا پر وہ بدا کیا کہتے ہیں رسول اللہ کیا دے سکتے ہیں رسول اللہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں سب کچھ رسول اللہ کے نام پر عزتیں کماتے ہیں یہ لوگ رسول اللہ کے نام پر ممبر رسول پر بیٹھ کر مسجد بھی رسول کی ممبر بھی رسول کا قرآن بھی رسول کا رسول پر اترا ہوا قرآن نمازیں بھی رسول کی اداوں کا نام نمازیں تھی وہ پڑھانے والے بندے ان کا دین پھلانے رسول کا دین رسول کے نام پر ہاتھ چممانے والے خدمتیں چندے بٹوڑنے والے بندے رسول کے نام پر بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے وہ بندے وہ پتا کیا کہتا ہے رسول کچھ نہیں دے سکتے استغفراللہ کیسا عقیدہ ہے ان لوگوں کا اسی کا صدقہ کھاتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں یہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں استغفراللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ سے منہیں فرمایا ہاں جا جنت میں تیرا گھار ہے اب جنت کوئی چھوٹی چیز ہے جنت ارے یہ بچہ دے دینا یہ رزق دے دینا مشکل کو حال کر دینا ارے یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں یہ اس جہان کی چیزیں ہیں یہ عالم نسود کی چیزیں ہیں ارے اللہ کا نبی فرما رہا ہے اس جہان کی جنت کا مالک بنا دیا جا تجھے میں نے تیرا محال بان گیا جا موجہ کا تو جب یہ رسول تو وہ رسول ہے جو صحابہ کو جنت میں گھر بانٹتے ہیں ابو حریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ گندم بڑی جلتی ختم ہو جاتی ہے فرمایا اچھا تیرے گھار ہوں گا گھار گئے گندم مٹکے میں رکھی تھی رسول اللہ نے پھوک ماری دعا دی فرمایا جا کبھی ختم نہیں ہوگی صحابی آیا یا رسول اللہ ہٹی ٹوٹ گئی ہاتھ کی میرے نبی نے کہا ایسے ہاتھ پھیرا فرمایا اب دیکھ یا رسول اللہ ٹھیک ہو گئی یا رسول اللہ آنکھیں بڑی درد کر رہی ہیں میرے نبی نے ہاتھ پھیرا آنکھیں ٹھیک ہو گئی یا رسول اللہ نبی نہ ہوں میرے نبی نے ہاتھ